ماشاءاللہ اس کے کنارے سے اس کی لیئرز دیکھیں اور اوپر سے بھی ماشاءاللہ اتنی زبردست لک کا آ رہی ہے بہت ہی زبردست نرم کیک بنائے ماشاءاللہ میں آپ کو کٹ کے بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ آپ کو اس کی کٹنگ سے اندازہ ہو رہا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلی جہانڈی گوٹی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش حامدید آج میں پھر ہاں ضرور ایک نئی اور بہت ہی زبردست چوکلیٹ ماربل کیک کی ریسپی کے ساتھ کیک کی یہ ریسپی میں بغیر اون کے بینا بیٹر اور بینا انڈے کے بہت ہی آسان طریقے سے بنا نہ بتاؤں گی ویڈیو کو سکیپ کیے بغیر دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں بینا ٹائمز آئے کی ریسپی شروع کرتے ہیں جب بھی ہم کیک بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا مولڈ تیار کرتے ہیں اگر کسی کے پاس مولڈ نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں برف جمانے والا جو کولا ہوتا ہے آج اسی کے ساتھ ہم کیک بنائیں گے اور یہاں پہ میرے پاس سادہ ایک پیپر تھا بٹر پیپر نہیں ہے اس کو ہم نے اس کے سائز کا کاٹ لینا ہے اور ہلکا سا آئل لگا لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے اس کے کناروں پہ بھی آئل لگا لینا ہے اگر یہ بھی پیپر کسی کے پاس نہ ہو تو آپ سادہ ہی آئل لگانے کے بعد ہلکا سا میدہ ڈسٹ کر لیں تاب بھی مولڈ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ذرا بھی فرق نہیں آئے گا کیک میں کناروں پہ بھی میں نے آئل لگا لیا اور یہ مولڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اسے سائیڈ پہ کریں گے کیک بنانے کے لیے یہاں پہ دو کپ میں نے مہیرنگ کپ کے ساتھ میدہ لیا اور یہاں میرے پاس ہے جو تھائی ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر یہ دونوں چیزیں میں اس میں شامل کروں گی اور اگر آپ کے پاس مہیرنگ کپ نہ ہو تو آپ کوئی بھی گھر کا نارمل جو کپ ہوتا ہے اس کو سیٹ کر کے یہ کام کر سکتے ہیں اب اس کو مکس کر دیا ہے اسے بھی ہم سائیڈ پہ کریں گے اور اگلا کام شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ککنگ آئل ہاف کپ میں نے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں اس میں شامل کروں گے اور اسی کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ پیسی ہوئی چینی پیسی ہوئی چینی لینیا اور یہاں میں نے ایک کپ لیا اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو دو تین ٹی بل سپون آپ زیادہ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ہے ونیلہ ایسنز یہ چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے پچھا ساٹھ روپے میں مل جاتی ہے کسی بھی بیکری یا جنرل سٹور سے صرف اس سے یہ ہوتا ہے کہ سمیل کسی بھی قسم کی نہیں آتی اس کے بغیر بھی بن جاتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو الاشی کا پوڈر جو ہوتا ہے اس کو بھی آپ مکس کر کے اس میں پیس کے ڈال سکتے ہیں اور اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی میں ایسی چیز شامل نہیں کروں گی گھر کے کچن میں جو چیزیں موجود ہیں اسی سے بہت زبردست کیک بنا نہ بتانے لگی ہوں اور کمز کم آپ نے اس کو پانچ ہزار لائک تک ضرور پنچانا ہے اور یہاں میں اس میں شامل کروں گی آدھا کپ دودھ اور اس کو بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ چیزوں کے مل آلن ہے یہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس کر لیں ہیں اب اس پوائنٹ پہ آکے جو میدہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو شامل کرنا ہے اور اس کو چھان کے شامل کرنا ہے یہ بھی ایک ٹیپ ہوتی ہے ہمارے کیک کو فلفی بنانے کے لیے تاکہ کوئی بھی اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہیں رہنی چاہیے اور اچھی طرح سے اس میں ہوا بار جانی چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے کی جو گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ بعد میں پھر ساری نکل جاتی ہیں اور اسی طرح میں سارے کو چھان لوں گی آٹے کو سارے کو میں نے چھان لیا اب اس کو ہم نے ایک ہی طرف جو ہے وہ ہلاتے ہوئے اس کو مکس کرنا ہے جس بھی طرف میں آپ نے ہاتھ چلا لینا اسی طرف پھر چلانا ہے اور ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ گاڑا ہے اور ہم اس میں دودھ شامل کریں گے یہ ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے کترہ لگتا ہے یہ میں انڈ پہ آپ کو بتاؤں گی اب میں اس کو ہٹھا کے چمچ کی مدد سے اسے میکس کروں گی اور دودھ جو ہے وہ ابھی ون ٹیبل سپون کے قریب بچا ہوا ہے اس کو ہم بعد میں شامل کریں گے کس پوائنٹ پہ وہ میں آگے چل کے دکھاتی ہوں اور اب ان کو ہم نے ان طرح میکس کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے جس طرح کا ہمیں چاہیے اس طرح کا ہم نے اس کو کر لیا اس سے نہ پتلا چاہیے اور نہ ہی گاڑا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب یہاں میرے پاس ہے وائٹ سرکہ ہاف ٹیبل سپون ہے اس کی جگہ پہ آپ لیمون کا جوس بھی ڈا سکتے ہیں یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے اور اب ہلکے ہاتھوں سے اس کو میکس کرنا ہے بہت زیادہ تیز ہاتھوں سے اسے میکس نہیں کرنا اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اب میں اسے دو برتنوں میں برابر ہی سو میں بانٹ لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست بلکل ریبن کی طرح گر رہا ہے اسی طرح کا ہمیں چاہیے یہ ان کو اچھی طرح سے میں نے برابر کر لیے اب یہاں بھی ایک جو ہے اس کو میں لے لوں گی اور میرے پاس ہے کوکو پوڈر دو ٹیبل سپون اس کو ہم شامل کریں گے اور اس کو بھی چھان کے شامل کرنا ہے چھانے بغیر اس کو شامل نہیں کرنا اور اب کیونکہ کوکو پوڈر ڈالنے کی وجہ سے یہ گاڑا ہو جائے گا تو اس میں میں تھوڑا سا جو دودھ ون ٹیبل سپون ہمارا بچا ہے نا پورے کپ میں سے اس کو شامل کروں گی اب یہ دودھ ڈال کے اس کو مکس کریں گے اس کے اندر یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب ہم اگلا کام کرتے ہیں اب یہاں پہ ون ٹیبل سپون کے قریب میں پیسٹ لوں گی اور اس کو ہم ڈالیں گے بول میں یہ ون ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے اب میں یہاں پہ دوسرے کلر کا ڈالوں گی اور اس کو ہم نے خود نہیں پھلانا یہ خود بخود ہی پھیلنا شروع ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ون ٹیبل سپون میں یہ والا ڈالوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ خود ہی پھیلنا شروع ہو رہا ہے جیسے جیسے ہم اوپر ڈالی جا رہے ہیں ویسے ہی یہ نیچے جو ہے نا وہ پھیلی جا رہا ہے اسی طرح اب ہم ایک ایک چمچ جو ہے وہ دونوں کلرز کا ڈالتے جائیں گے جب تک ہمارا سارا بیٹر ختم نہیں ہو جاتا اس کو سارے کو میں نے ڈال لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے اب یہاں سے جو ہے نا اس طرف سے اندر کی طرف کو میں لے کے جاؤں گی ایک یہ سٹیک لے لی ہے میں نے اس طریقے سے اور اس کو دوبارہ سے ساف کار کے پھر دوبارہ لے کے جانا ہے اس طرح چاروں اطراف سے اور اسی طرح جو ہے نا وہ پھر دوسری طرف سے اور یہ ریڈی ہے ہمارا زبردست سار ڈزائن اور اب یہ بیک ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہے ہم اسے بغیر اون کے کار رہے ہیں بیک تو یہاں پہ میں نے پانچ منٹ پہلے ایک پریشر ککر رکھ دیا تھا پری ہٹ ہونے کے لیے اور اس کے اندر میں نے سٹینڈ رکھا ہے سٹینڈ نہ ہو تو آپ گھر کی کوئی بھی کٹوری رکھ سکتے ہیں سٹیل کی سنور کی اور اب اس کو کار دینا ہے بند کوئی سیٹی بغیرہ نہیں لگانی چالیس منٹ پہ ہم اسے چیک کریں گے فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے آدھے انچ کا فلیم ہونا چاہیے اگر آپ گیس پہ بنا رہے ہیں تو کیک کو پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے چالیس منٹ پہ چیک کیا تھا تو تب ابھی ٹھیک سے پکا نہیں تھا میں آپ کو چیک بھی کرواتی ہوں چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک ٹوٹھپک لیے میں نے اور یہ بلکل صاف نکلی ہے اس طرح کی کوئی ٹوٹھپک نہ ہو تو آپ چھوری بھی لے سکتے ہیں اور ٹائم کم یا زیادہ لگ سکتا ہے فلیم تیز نہیں کرنا کیک کو تھوڑی در تھنڈا کر لیا ہے اب ہلکے ہلکے سے چھوری کی مدد سے اس کے کنارے جھڑوا لینے اس طریقے سے بہت ہی ماشاءاللہ نرم بن ہے اب کوئی بھی پلیٹ وغیرہ رکھنے اوپر اور ہلکا سا پیچھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ماشاءاللہ کلر آیا ہے یہ دیکھیں اور سپنج اس کا چیک کریں کتنا زبردست بنا ہے اور نرم بھی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے کنارے سے اس کی لیئرز دیکھیں اور اوپر سے بھی ماشاءاللہ اتنی زبردست لوک آ رہی ہے بہت ہی زبردست نرم کیک بن ہے ماشاءاللہ میں آپ کو کاٹ کے بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ آپ کو اس کی کٹنگ سے اندازہ ہو رہا ہوگا بہت ہی زبردست کم بجٹ میں بننے والی ریسپی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سپونجی اور نرم کیک بن ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست امید ہے یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ایسے لوگوں تک ریسپی پہنچ سکے جن کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں یا وہ یہ چیزیں جو ہے وہ آسانی سے گھر پر نہیں بنا سکتے اور بزار کی افورڈ نہیں کر سکتے ویڈیو کو لائک کیجئے گئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایک ریسپی کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ویڈی جہنڈی لوٹی کی طرف سے اللہ حافظ